اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حدیث مبارکہ ہے عبد الرحمن بن غنم جن کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو فقہ کی تعلیم دینے کے لئے شام بھیجا تھا بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے یفور نامی گھدے پار سوار ہوئے اس کی رسی خجور کے پتوں کی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم بھی سوار ہو جاؤ میں نے کہا اے اللہ کی رسول آپ چلئے میں پیدر ہی ٹھیک ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم سوار ہو جاؤ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہو گیا ہوا یوں کہ گھتا گر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسکرانے لگے اور میں دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا پھر دوسری پھر تیسری مرتبہ بھی ایسی ہی ہوا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مارک پیچھے کیا اور کوڑے یا چھڑی کے ساتھ میری کمر پر مارا اور فرمایا مواز کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے میں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس بے شک اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے جہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کو چلے اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور میری کمر پر مارا اور فرمایا اے مواز اے مواز کی ماں کی بیٹے کیا تم یہ جانتے ہو کہ اگر بندے ایسے ہی کریں تو اللہ تعالیٰ پر ان کا کیا حق ہے میں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس بے شک جب بندے ایسے ہی کریں تو ان کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کریں یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ